ہیلو گائز ویلکم بیک مائی چینل رو بی ڈائیری کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بڑا پیارا سا آئیڈیا لے کر آئی ہوں کارڈ بورڈ کے ساتھ آج ہم بنائیں گے ایک پیارا سا گلدان بنائیں گے یعنی پورن فلاورز رکھنے کے لیے آپ اس کو بین رکھنے کے لیے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بہلے ہم کارڈ بورڈ لیں گے آپ کے پاس عمومن گھروں کے اندر ہوتے ہیں کار کارڈ بورڈ سے آئی ہوئے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں مگواتے ہیں ہم شاپنگ شاپنگ کرنے جائیں تو ان کے اندر وہ اکسری کارڈ بورڈ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک تو سمپل والا ہوتا ہے کارڈ بورڈ اور ایک کے اندر لائننگ اور ڈیزائنگ ہوتی ہیں میرے پاس خیر وہی ساں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا چلے میں اس کو استعمال کے اندر لیا ہوں اور اس کو ویسٹ کیا کرنا ہے پھر میں اسی سے کوئی پیارا سا آئیڈیا بناتی ہوں پھر میں نے اس کو لیا کارپورڈ لیا اور اس کے اوپر سے پہلے کارگس کو ریمویوڈ کیا کارگس کرنے کے بعد موٹا کوم لے کے اس کے ساتھ اس کی سفائی کی ہے پھر ایست کے بعد مجھے لگا کہ ابھی بھی ہلکا ہلکا اس کے اوپر کارگس ہے تو پھر میں نے اس کی برش کی مدر سے اس کو اچھے سے رگڑ کے اس کی سفائی کی تاکہ بلکل صاف ہو جی کارپورڈ خراب نہیں ہوتا葡 کا بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے پھر میں نے تیسری لائن لگانی تھی تو میں نے یہ لے کے اس پر ترچھی لائن پہلے اس پر دعا کی پھر اس کے بعد چینجی کی مدد سے ہم اس کو پارٹ لیں گے ایک سائیڈ ہم ایک سائیڈ چاہیے بلکل سبٹریٹ اور یہ ایک ہمیں ترچھی چاہیے ٹھیک ہے ترچھی آپ نے اس طرح لے لینا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کو فولڈنگ کر کے دیکھنا ہے یہ فولڈنگ کرتے ہوئے زیادہ موٹا تو نہیں ہو رہا زیادہ موٹا ہوگا تب بھی دسٹرپ کرے گا اور اگر یہ پتلا ہوگا تو تب بھی آپ کو ڈسٹرپ کرے گا ٹھیک ہے آپ نے نورمل لینا ہے اگر آپ کو ایکسٹر پیس لگے تو آپ اس طرح اس کو کٹ کر دیں آپ نے اس کو لینے کے بعد اب مجھے لگا کہ اس کو کلر فول ہونا تھا یہ بزار میں ایک سر ہم دیکھتے ہیں تو بڑے کلر فولز ہوتے ہیں ریڈ کلر میں گرین کلر میں بہت کلر فول گزان پڑے ہو ہوتے ہیں فلاورز کے لیے تو بڑے پیارے لگتے پیورشے لگتے ہیں تو مجھے ایک ویلوٹ کا میں نے دیکھا تو اس کے پر ریڈ کلر تھا مجھے بہت زبدش لگا تو میں نے سوچے اسی آئیڈیا کو میں اپنے مائنگ میں لے کر رہا ہوں میرے پاس بہت سارے کلر فولز پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کے لیے ریڈ کلر لیا میرے پاس جو ریڈ کلر تھا میں نے اس کے ساتھ اس کے اچھے سے اس کو پینٹ کیا ہے اس والے کارڈ بورڈ کو اچھے سے آپ نے کر لینا ہے کہ میں نے جسا جو پینٹ تھا سارا اسی کارڈ بورڈ کے پر لگا دی ریڈ کلر کا آپ کے پاس بہت سارے کلر ہوتے ہیں آپ کو جو پسند ہے آپ اپنی مرضی سے وہ لے سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے کوئی بھی اس کی جگہ تاکہ خالی نہ رہے کارڈ بورڈ کی اچھے سے آپ نے اس کو پینٹ کر لینا ہے دیکھیں اس کی ریڈ کلر ہونے کے بعد بڑا پیارا لگ رہا ہے اس کی لوگ بڑی پیاری ہے اس کی جو دیزائنگ ہوتی ہے لائنگ ہوتی ہے وہ واضح ہونے لگ جاتی ہے اس کو واضح ہونے کے بعد دیکھیں کسی پیاری شیپ آئی ہے کارڈ بورڈ کی اس کو میں نے اچھے سے اس کے اندر بھی باہر بھی یہ نہیں نا کوئی جگہ اس کی چھوڑنہ ہی نہیں ہے ویب نہیں کرنی تو آپ نے اس کو اچھے سے پینٹ کر لینا ہے پینٹ کرنے کے بعد اب ناؤ ہمارا یہ ریڈی تھا پیرے سے میں نے سم ٹائم کے لیے درائی ہونے کے لیے رکھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا اب اس کے اوپر چھوڑا سا بیٹس پر لگائے جائیں تو یہ اور زیادہ کیوٹ لگے گا بیٹس لگانے کے لیے میں نے اس کے گم کی مدد سے اس کا بیٹس لگائے ہیں پہلے سب سے پر آپ نے گم لگا لینا ہے جہاں جہاں آپ کو مناسب بھی آپ وائٹ کلائر کے بیٹس بھی لگا سکتے ہیں کوئی بسٹونگ بھی لگا سکتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے اس سے ڈیکوریٹ کرسکتے ہیں ضروری نہیں آپ لیسیز کرسکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنی پسند ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو جو بھی اچھی لگے آپ وہی کر سکتے ہیں پھر میں نے اس کو پر گمز لگا کے سب کو ینیک سی طرح آپ نے فیل دال لینا ہے سارے کے اندر اندر کہیں کہیں لگا لیں میرے پاس تقریباً ساتھ کی ایک لٹے ہی جو تینا فیٹل چھوٹ چھوٹی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر لیا جائے میں نے اس کی تقریباً پاہ رہی تھی ون 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 کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا جائے پھر بعد میں میں نے وائٹ کر لیتا ہوں دلیٹر پپر آپ میں پاس پڑا ہوگا اگر پوری شیٹ ہو آپ کے پاس تو آپ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو صرف دو لائنیں کاٹنے پڑیں گی میں نے ایک ایک انچ کی میرے پاس سمال سائز میں تھی تو میں نے تین انچ کی یعنی ون ون انچ کی میں نے تری پیسز کو پٹ کیا اور اس کو تینٹی تھا کہ وہ جو سائیڈے ہوتی ہیں میں نے ضرورت پڑھنی تھی کہ ایکسٹر شیف لگے گی تو اس وجہ سے میں نے اس کو تری پیسز کے اندر کاٹ لیا اس کے اندر اس نیچے اور اڈی گلیٹر شیٹ کے نیچے دم لگی ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرورت نہیں ہوتی کام لگانے کی لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ ساتھ نہیں زیادہ اچھی پٹ رہا تو آپ اس کو ہلکی سی گم لگا لیں وہ سب سے بیٹر ہے مجھے بھی ایسی ہی لگاتا بھی میں نے ہلکا پھر اس کو گم لگا کے اس کو اچھے سے پریس کر دیا تاکہ وہ اترے نہ اور فکس اپ ہو جائے فکس اپ ہونے کے بعد کیونکہ وہ ادھر بار سائیڈز ہوتی ہے دونوں سائیڈز میں ہلکا کا چھوڑ دیا تھا نیچے ضرورت نہیں پڑی مجھے لیکن اوپر مجھے فل ہی لگانا پڑا اوپر اس سائیڈ کو راؤنڈ ہو کے وہ باہر ہی رہنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ایسی ایک اور پیس کو اس کے ساتھ لگا لینا ہے پھر آپ کے ایک سر جو پیس ہو آپ کو کھینچے بھی ملت سے کٹ کر دیں پھر آپ نے ایک بوٹل کو لینا ہے بوٹل آپ نے ایک ہوتی ہے تھوڑی سے موٹی ہوتی ہے وہ نہیں لے نہیں نارمل سائز کی بوٹل لیں اس کو دمیٹ سے کٹ کر لیں ہمیں ویسٹیبل یہ چیزیں ہیں ساری جو کہ عمومن طور سب کے گھروں میں ہوتی ہیں ہم ویسٹ کر کے اس کو پھینک کرتے ہیں دسپنگ تک گھر بنا دیتے ہیں اب جب ہم ان کو تھوڑا سا ہی اس کے اندر لیں تو بڑی پیاری چیزیں بن دی ہیں اب بوٹل کو آپ نے لے کے تو اس کے اندر اس کا سے پہلے فولڈنگ کر کے میں نے دیکھا پھر اس کے بعد بوٹل کو میں نے ایک ہوتی اس کی دم لگائی سائے تاکہ یہ اچھے سکتا ہے بوٹل کے اوپر دم لگانے کے بعد آپ نے اس کو رونگ شیپ کے اندر لگا لینا ہے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سب بیلنس کی طور پر آپ نے ہمیں نیچے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بوٹل کی نیچے پھینکتا ہوتا ہے تو ضرورت نہیں پڑتی وہ ٹھہر جاتا ہے کہیں بھی گتہ نہیں ہے آپ نے اس کو رونگ شیپ کے اندر میرے پیاری صاحب سے اس کو پیار سے کرنا ہے کیونکہ مجھنات لگتی ہے ہمیں کام کرتے ہوگے ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے محنت جب کریں گے تو پھر ہی کام اچھا ہوتا ہے اب آپ نے ایسے بلکل یہ فائنل لوگ شیپ کیا چونکہ شیپ کے بعد مجھے بہت زیادہ ہیپینس کیونکہ یہ ریل میں اس پہ بھی پیارا لگ رہا تھا جیسا سب کے سامنے پھر میں پاس جو فلاورز ہوتھیں یہ ہی تھا یہ بڑا بہتی ہے فلاورز رکھیں پیسی اگر پسل کو کسپ بھی رکھ سکتے ہیں فائنل لوگ آپ کے سامنے میں اللہ آپ کا ہمیں ناصر رہیں انشاءاللہ ان شاءاللہ ان شاءاللہ آمین 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 موسیقی